پانی میں دم کرنے کے تعلق سے یا پینے والی چیزوں میں دم کرنے کے تعلق سے جیسے شیخ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سوال یہ ہے کہ پانی میں پھوکنے سے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیا عبادت کی چیز ہے کہ اسے جیسے تیسے اس کو اپنا لیا جائے یا جو فقی مسائل ہیں اس میں اگر اس کے علل بھی سامنے آ جائیں تو انہیں سمجھا بھی جا سکے تو کیا چیز ہے اس پانی کے اندر یا پینے والی چیزوں کے اندر کہ اس میں پھوکنے سے منع کر دیا گیا وجہ کیا ہے کوئی تو معقول وجہ ہوگی دیکھئے جو چیز نصوص کو سامنے رکھ کر کے سمجھی جا سکتی ہے میں اپنے اعتباسے میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سے تاکہ اسے ہم سمجھ سکے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انسان جانوروں کی مشابہت سے بچے جانوروں کا طور طریقہ نہ اپنائے جانوروں کے طریقے اپنانے سے اپنے آپ کو بچائے کیونکہ انسان جانور نہیں ہے جانور کیسے پیتا ہے ویسے ہم نہ پی ہیں ہم محذب قوم ہیں محذب طریقہ ہمارا ہونا چاہیے تو جانور کیسے پیتا ہے جانور پیتا یہ ہے کہ موہ لگاتا ہے تو اٹھاتا نہیں ہے موہ لگاتا ہے تو اٹھاتا نہیں ہے جب تک کہ اس کا کام پورا نہ ہو جائے یہ اس کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ دیا ہے کہ پانی کو بہت سکون کے ساتھ پیو آپ نے کہا تین سانسے لیلو یہ تقریب کیلئے تقریب کیلئے اور جو اس کی علت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ علت پر بھی غور کیا جا سکتا ہے فَإِنَّهُ أَحْنَا وَأَمْرَ وَأَبْرَ فَإِنَّهُ أَحْنَا وَأَمْرَ وَأَبْرَ اَبْرَ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں مرض آ سکتا ہے تکلیف تکلیف تو تکلیف نہیں آئے گی اس سے بری دے گا اَبْرَ تکلیف نہیں آئے گی کیونکہ شکون سے پی رہا ہے تو اس میں کیا تکلیف ہے اور گھٹا گھٹ کر رہا ہے تو اس میں ہوا اور پانی دونوں کا تکراؤ ہو سکتا ہے اور پھر وہاں تکلیف آ سکتی ہے کیونکہ نسے پتلی ہیں جس سے پانی جا رہا ہے اندر پیٹ میں کتنی نہیں ہے کہ گھٹا گھٹ اور کھیچتے آپ چلے جائیں ہوا کو بھی اسی راستے سے جانا ہے پانے کو بھی اسی راستے سے جانا ہے ممكن ہوا کا راستہ gouvernement تو دونوں میں کہیں ٹکراؤ نہ ہو جائے اور انسان کو تکلیف ہو جائے لیکن اگر سکون کے ساتھ اتارتا ہے اپنے پیٹ میں اپنے حلق کے راستے سے اور حلق کا راستہ پتلا ہے سکون کے ساتھ اتارتا ہے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ ابرہ کا مطلب ہے اور امرہ کا مطلب کیا ہے امرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آرام سے اتارنا امرہ سہولت کے ساتھ یہ آرام سے نیچے جائے گا ایک تو یہ ہے کہ بیماری اور تکلیف سے مکت کر دے گا دوسرے کیا ہے یستساغ و امرہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے آپ اندر کی طرف انتقلیف کریں گے اگر ایسا کرتے ہیں تو اور اہنا جو شروع میں کہا گیا انسان ہر چیز کا ٹیسٹ لیتا ہے تو پانی پی رہا ہے تو پانی پینے کے ٹیسٹ سے اگر صحیح معنی میں کوئی لتھاندوز ہونے والا ہے تو وہ شخص ہے جو پانی کو اس انداز میں لے رہا ہو تب اسے لگے گا کہ ایک عظیم نعمت ہے جو میں اپنے اس حلق کے راستے سے اپنے پیٹ تک پہنچا رہا ہوں عظیم نعمت کو عظیم نعمت کے طور پر اگر کوئی مستفید اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو یہ شخص ہے آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت ذکر کر دی اس کی وجہ ذکر کر دی عام طور پر اگر تین سانس لیا جائے تو انسان کی ضرورت اس میں پوری ہو جاتی ہے بلا تکلف کے بغیر سانس کو کھینچے تانے سکون کے ساتھ میں وہ انسان اس کو لے سکتا ہے اور ہوا جو مو سے انسان کی نکلتی ہے ہوا جو مو سے انسان کی نکلتی ہے تو وہ شخص جو ایک ہی سانس میں پیے گا اس کی ہوا بھی اسی برطن کے اندر نکلنی ہے تو یہ بطور علامت کے ہیں نہ تکی بطور مقصد اور ذریعہ کے ہیں دیکھیں پتہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں کہہ پا رہا ہوں کی نہیں یعنی پانی میں پھونکنے سے منع ہے یہ بطور علامت کے ہیں نہ تکی بطور مقصد کے ہیں کہہ پایا کی نہیں یعنی یہ مقصد نہیں ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ پانی میں پھونکو نہ پھونکو یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ پانی کو ایسے پیو جیسے کہ ایک اچھا انسان پیتا ہے سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اور بڑی آسانی سے وہ انڈیل کر حلق کے راستے سے پیٹ تک پہنچاتا ہے عام طور پر اور جلدبازی میں اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کو سانس بیچ میں لینا پڑے گا اگر سکون سے اتارنا چاہو گے جیسے کہ ایک جانور پیتا ہے اس میں سانس بھی لیتا رہتا ہے پیتا بھی رہتا ہے سانس بھی لیتا ہے تو سانس لینے کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے اپنے نفس پر زور ڈالا ہے مجبور ہو کر کہ اس کو سانس لینا پڑا بیچ میں کیونکہ سانس لے بغیر اس سے سکون نہیں ملتا ہے آپ کھینچے جا رہے ہیں کھینچے جا رہے ہیں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو مجبور ہونکہ سانس لینے یہ بیچ میں تو کہا یہ سانس آپ الگ الگ کر کے لے رہے ہیں یعنی بڑی سکون کے ساتھ اس کام کو آپ پورا کر رہے ہو تو فی نفس ہی سانس کا اس میں لینا یا سانس کا نہ لینا یہ مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ اس سے سکون اور اتمنان کے ساتھ حلق کے نیچے اتارو